اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ایوی پوائنٹ یوٹیوب چینل دوستو آپ پاکستان سپر لیگ کے میچ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے ڈیلی ارننگ بھی کر سکتے ہیں پانچ سو سے لے کے ایک ہزار تک ہر روز آپ ارنگ کر سکتے ہیں یہ ارننگ آپ کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل لٹیل سے بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی ایپ چاہیے ہوگی اس ایپ کی مدد سے آپ نے ڈیلی اپنی ایک ٹیم کرنی ہوتی ہے اور اس کی مدد سے آپ ان کی پرفارمنس کی بیس پہ ارننگ کر سکتے ہیں تو ایپ کا نام ہے جی کرک ان گف یہ آپ سرچ کر لیں یہ جو ایپ آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ پی ایس ایل کی طرف سے بنائی گئی ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں اور اس کو اوپن کر لیں اس کے بعد یہ جو مین ڈسپلی آپ کے سامنے آ چکا ہے پہلے اس طرح کا ڈسپلی نہیں آئے گا بلکہ آپ نے اپنا نمبر ڈال کے اس کو ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے ویریفائی کر لینے کے بعد یہ آپ کو درمیان میں نیچے فینٹسی نظر آ رہا ہے فینٹسی بھی آپ نے کرک کرنا ہے دوبارہ آپ نے یہاں اپنا نمبر انٹر کرنا ہے اور اپنے نام سے سیو کر لینی ہے اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے آ چکا ہے پلے افیشل پی ایس ایل فینٹسی یعنی کہ آپ نے فینٹسی ٹیم بنانی ہے اپنی اس لیگ میں یعنی کہ دو ٹیموں کا میچ ہے جیسے لہور اور کراچی کا میچ ہے تو دونوں کے بائیس کھلاڑی آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے گیارہ کھلاڑی چوز کرنے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے اور ان کی پرفامنس کے بیس پہ آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں اور اچھی پرفامنس کی بیس پہ آپ کو اچھے پوائنٹس ملتے ہیں اور اگر پرفامنس بری ہو تو آپ کے پوائنٹس مائنس میں بھی جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے بڑی احتیاط سے اپنی ٹیم کریئٹ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ اوپر آپ کلک کر لیں جیسے یہ میں کہا دیتا ہوں مائی ٹیم اپ کمنگ جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو میچوں کے لیے میں نے اپنی ٹیم کریئٹ کی ہوئی ہے میچ نمبر چار اور میچ نمبر پانچ کی تو میں ابھی انشاءاللہ آپ کو میچ نمبر سکس کی ٹیم کریئٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چال جائے کہ اس کی آپ نے ٹیم کیسے کریئٹ کرنی ہوتی ہے لیگ لیڈر بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ بند آئے فیل وقت تک ٹاپ کر رہا ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے اور یہ تیسرے نمبر پہ باقی ٹوٹل آٹھ ہزار یوزر ہو چکے ہیں اور آپ کو ڈیلی میچز کے حساب سے جو ٹاپ فائیف پہ بندی ہوتے ہیں پوائنٹ ٹیبل پہ ان کو نام دیا جاتا ہے اور یہ نام آپ کو ایزی پیسہ یا جیز کیش کی مدد سے دیا جائے گا اچھا جی یہ اوپر جو آپ کو ایک کوسٹر مارک نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہے جی ہاؤ ٹو پلے یہ ساری ریٹیر آپ کے سامنے آ چکی ہے جیسے کہ نمبر ون پہ آپ نے کیا کرنا ہے کریئٹ یور اون فینٹسی ٹیم بائی چوزنگ یور ڈیزائیڈ گیرہ پلیئر ٹھیک ہے ایک وکٹ کیپر چار سے پانچ بیٹسمن دو سے پانچ بالرز اور ایک سے چار آپ آر راؤنڈل یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی چوز کیپٹن اینڈ وائس کیپٹن ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی پرفارمس پہ آپ کو پوائنٹس ڈبل ملیں گے کہ کیپٹن کی پوائنٹس اور وائس کیپٹن کے 1.5 پرسنٹ کے ساب سے آپ کو پوائنٹس ملیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ پوائنٹس ٹیبل پہ آ جائیں یہ اس طرح سے آپ کو بیٹنگ بے پوائنٹس ملیں گے ساتھ اس طرح سے آپ کو بالنگ بے اور فیلڈنگ بے اور یہ ہوتے ہیں بونس پوائنٹس ایک تو کیپٹن کیوں گے دوسرے وائس کیپٹن کے تیسرا پلئیر آف دی میچ یہ نہیں کہ اگر آپ کی ٹیم میں سے کوئی پلئیر بن جاتا ہے پلئیر آف دی میچ تو اس کے 25 پوائنٹس ایکسٹرا ملیں گے وننگ ٹیم کے بھی آپ کو ہر پلئیر کے حساب سے پانچ پانچ ایکسٹرا ملیں گے تو ابھی چلتے ہیں مائی ٹیم پہ بلکہ سوری میچ پہ چلتے ہیں اور ایک نئی ٹیم بنا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے فینٹسی ٹیم بنانی ہے کریئٹ ٹیم پہ کلک کر دیں کراچی اور سلامباد کا میچ ہے یہ 24 فروری کو میچ ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اپنا وکٹ کی پر چوز کرنا ہوتا ہے تو جیسے میں یہ کر دیتا ہوں سلامباد کا وکٹ کی پر چوز تو اس کے بعد بیٹس مین آپ نے اور ایک مزے کی بات یہ جو ییلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بجٹ ہوتا ہے یعنی کہ ون ملین اس ون ملین میں رہ کے ہی آپ نے کھلاڑی بھی چوز کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر کھلاڑی کی ایک ورث ہوتی ہے اس ورث کے حساب سے جیسے کہ یہ والٹن کی ورث سکسٹی کے ہے اور یہ روحیل نظیر کی تھرٹی تھری کے تو ظاہر ہے یہ ذرا سستہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ون ملین میں ہی اپنے گیارہ کھلاڑی پورے کرنے ہوتے ہیں اب آ جائیں بیٹس مین کی طرف تو بیٹس مین میں آپ نے اپنے کھلاڑی چوز کرنے ہوتے ہیں جیسے میں کار لیتا ہوں لیکس ہیلز کار لیتا ہوں اور ساتھ میں کار لیتا ہوں بابر آزم دو بیٹس مین چوز ہو گئے اور بجٹ میرا صرف پانچ سو ستانوے کے رہ چکا ہے اب میں نے کتنے تقریباً آٹھ کھلاڑی اور چوز کرنے ہیں اور بجٹ بھی میرا یہ آپ کے سامنے ہیں اس بجٹ میں رہتے ہوئے ہی میں نے آٹھ کھلاڑی اور چوز کرنے ہیں تو میں ایک کار لیتا ہوں جی حسین تلت کو اسی طرح آل راؤنڈر پہ آ جاتے ہیں آل راؤنڈر میں آپ نے اپنے کھلاڑی چوز کرنے ہیں میں ایک گراغری کو کار لیتا ہوں اس کے بعد جی میں کار لیتا ہوں اس طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں ایک ہی بار اپنی ٹیم سیلیکٹ کر کے تو دوبارہ آپ سے ملتا ہوں تو یہ میں نے اپنی ٹیم کر لی ہے نیسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اب ہم نے اپنا کیپٹن اور وائس کیپٹن چوز کرنا ہے تو یہ آپ اس کھلاڑی کو چوز کریں میشہ جو جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعی اچھی پرفارمس دے گا اس میچ کے اندر تو چلے میں کار دیتا ہوں بابر آزم کو کار دیتا ہوں وائس کیپٹن اور اس کے علاوہ میں کار دیتا ہوں اپنے کیپٹن کو سیلیکٹ کیپٹن میں کار دیتا ہوں میں الیکس ہیلز کو کار دیتا ہوں کیپٹن تو کریئٹ ٹیم پہ کلک کر دیں تو یہ ہماری ٹیم کریئٹڈ سکسیسفولی ہو چکی ہے تو اب میچ جب ہتم ہوگا تو تھوڑی دیر میں پوائنٹ سٹیبل اپ ڈیٹ ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ پہلے جو پچیس نمبر والے ہیں لوگ ان کو ایزی پیسہ اور جیز کیس کی مدد سے انامات دیے جائیں گے اور آپ ڈیلی پانچ سو سے ایک ہزار تک اس کی مدد سے ارن کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا سار ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے